اس مارڈیول سے ہم ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں وہ ہے assessment and evaluation of knowledge management کہ جب ہم knowledge management کا کام کرتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھ سکیں کہ وہ کام ہم نے کتنا ٹھیک طریقے سے کیا ہے اس کو ہم evaluation کہتے ہیں تو یہ جو KM evaluation ہے اس میں ہم کچھ matrix کا ذکر کرتے ہیں matrix to monitor progress towards organizational goals کہ organization کے goals کیا تھے اور ان کو پورا کرنے کے لیے knowledge management نے اپنا رول کی ساتھ تک play کیا اس کو measure کرنے کے لیے کچھ matrix ہوتے ہیں تو جب ہم knowledge management کے cycle کو دیکھتے ہیں تو یہ درمیان میں آپ دیکھیں یہ cycle ہے نیچے جو ہے وہ KM technologies سے help لی جاتی ہے اوپر KM strategy بنائی جاتی ہے اور یہاں right side میں ہمیں نظر آیا کہ KM matrix بھی ہیں جو KM کے کام کو measure کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ KM کتنا successfully اپنا کام کر رہا ہے تو اس میں جو سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ ہے کہ KM کے goals کیا ہیں کہ knowledge management کا کام for the sake of knowledge management نہیں کرنا knowledge management کا کام organization کے کسی goal کو achieve کرنے کے لیے کرنا ہے کہ وہ business ہے وہ کوئی service organization ہے وہ non-profit ہے یا کچھ بھی ہے اس کی کچھ بھی مثال ہے اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کے کچھ objectives دیکھنے ہیں اور ان objectives کو یا goals کو achieve کرنے کے لیے knowledge management کا کام اپنا role play کرے گا اب یہ goals کیا ہو سکتے ہیں کسی business کے خاص طور پہ جیسے مثال کے طور پہ increasing revenue ہے revenue increase کرنا ہے دوسرا ہے decreasing cost کہ کام کے اوپر جو cost آ رہی ہے اسے decrease کرنا ہے اس سے آپ کی saving ہوتی ہے increasing operational efficiencies کہ جو بھی functions ہو رہے ہیں perform وہ product کی making ہو یا کوئی service ہو ان functions میں efficiency بڑھانی ہے efficiency میں ہم پھر وہی دیکھتے ہیں کہ ہماری جو input ہے وہ کہیں ہماری output سے بڑی نہ ہو اور ہمارا پیسہ یا ہماری effort ضائع نہ ہو رہی ہو اس کے بعد ہے increasing standardization اب standardization کا جو تعلق ہے یہ quality کے ساتھ ہے یہ uniformity کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی rules and regulations سے government کے یا society کے تو کیا ہم ان standards کو meet کر رہے ہیں اگر کوئی quality کی requirement تھی اور وہ standards کی مدد سے پوری کرنی تھی تو کیا ہم اسے meet کر رہے ہیں یا اسے meet کرنے کے قابل بنانا ہے تو یہ quality بڑھانی ہے اس کے بعد ہے improving customer loyalty کہ customer آپ کے ساتھ loyal ہو جائے اور customer آپ کی product یا service کو بار بار use کرے بار بار purchase کرے اس کو loyalty کہتے ہیں آپ کے پاس آپ کے دکان پہ مڑ کے بھی آئے اس کے بعد ہے improving customer service کہ customer کو جو service دی جا رہی ہے یہ کسی product کے ساتھ after sales service پہ ہو سکتی ہے یا یہ holy holy ایک service ہو سکتی ہے کہ customer کو جو service دی جا رہی ہے اس میں improvement لائی جائے تاکہ customer کی satisfaction بڑے اور وہ زیادہ loyal ثابت ہو تو کئی طرح کے جو goals ہیں اس کو knowledge management جو ہے achieve کرنے کے لیے helpful ہوتا ہے ان goals میں improving employee loyalty بھی ہے کہ آپ کا جو employee ہے وہ آپ کی organization کے ساتھ زیادہ loyal ہو decreasing turnover کا مطلب یہ ہے کہ وہ job چھوڑ کے نہ جائے وہ بار بار organization کو change نہ کرے آپ کے ساتھ loyal ہو enhancing the reputation of the company کہ company market میں industry میں اپنی repute بہتر بنائے اور یہی repute جو ہے یہ بعد میں پھر customer کی loyalty کی صورت میں یا revenue میں increase کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اس کے بعد ہے creating more collaboration and synergy کہ industry میں بیٹھے ہوئے آپ کی جو organization ہے وہ دوسرے اداروں کے ساتھ collaboration کی opportunities کو بڑھائے اور ایک synergy پیدا کرے synergy میں کیا ہوتا ہے کہ جب companies مل کے کام کرتی ہیں تو اپنے کام کو اس کو کئی گناہ بڑھانے کا قابل ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہے innovating to create new products new services and or new revenue streams کہ innovations لائے جائے innovations آپ نئی product کی صورت میں لائے سکتے ہیں نئی service شروع کر سکتے ہیں یا پرانی product یا service کو آپ improve کر لیں اس کے اندر کوئی innovation لے آئیں یا آپ کوئی اپنی کمائی کے لیے یا income کے لیے کوئی راستہ نیا تلاش کر سکتے ہیں اس کو ہم innovation کہتے ہیں تو innovation لانا بھی knowledge management کی ایک strategy کا حصہ ہو سکتا ہے اب ہمارے سامنے ہیں کچھ questions کہ knowledge management کی strategy کو دیکھتے ہوئے آپ نے کن questions کو سامنے رکھنا ہے جو پھر knowledge management کی strategy بنانے میں آپ کے لیے helpful ہوں گے اور اسی کے نتیجے میں جب آپ اس strategy کو بنا لیں گے اسی کے نتیجے میں آپ پھر اس کی measurement کر سکیں گے کہ جو مقاصد طے کیے تھے اس کے مطابق کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا آپ اس کی evaluation یا assessment کا کام کر سکیں گے تو یہ پانچ questions ہیں why are we measuring what are we measuring from for whom are we measuring when are we measuring how are we measuring کہ جب ہم یہ evaluation کا یا measurement کا یا assessment کا کام کرنے لگے ہیں تو ان پانچوں questions کو ذہن میں رکھنا ہے ان پانچوں پر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا ہے why are we measuring کہ جب ہم knowledge management میں measurement کی بات کریں گے کیوں کر رہے ہیں یہ جو پہلا سوال ہے یہ کیوں سے related ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک justification دینی ہے اور یہ justification کیا ہو سکتی ہے the value that has been added by the KM کہ KM جو ہے اس نے value کیا add کی اس نے اضافہ کیا کیا کسی company کے assets میں یا اس کے اس کے revenue میں یا اس کے باقی مقاصد میں اس نے اضافہ کیا کیا most KM initiatives must provide some evidence of at least contributing towards organizational goals کہ organization کے جو goals سے ان کو achieve کرنے کے لیے knowledge management کا جو کام کیا اس نے کس طرح سے contribute کیا تو اس کے لیے کچھ evidence ہونے چاہیے کہ جو ان کے جو knowledge management کے initiatives ہیں اس کے نتیجے میں جو results ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے ان goals میں اس نے knowledge management نے contribute کیا better and quicker knowledge sharing has reduced the number of errors کہ جب آپ knowledge sharing کریں گے ایک اچھی better اور quicker تو errors اس میں کم ہو گئے has speeded up problem solving تو اس company میں جو problem solving ہے اس کی speed بڑھ گئی اور has complimented formal training to improve upon employee skills کہ employees کی جو skills ہیں ان کو جو سیکھنے کا کام ہے اس کو compliment کیا knowledge management نے کہ knowledge sharing کے نتیجے میں ان کی جو training ہے وہ زیادہ بہتر ہو گئی جس کے نتیجے میں وہ غلطیاں کم کرتے ہیں problem solving تیزی سے کرتے ہیں اور اس سب کے نتیجے میں اس organization کے goals کو achieve کرنے کا باعث بنتے ہیں اب جو next question ہے وہ ہے what are we measuring کہ knowledge management میں ہم measure کر کیا رہے ہیں یعنی کیا measure کر رہے ہیں تو KM assessment should focus on meaningful measures that relate directly to specific targets and objectives کہ specific targets اور objectives کیا ہیں کہ جن کو سامنے رکھے تو ہم نے measurement کا کام کرنا ہے the level of granularity should be detailed enough that the results provide a means of acting upon them کہ جو granularity کہتے ہیں کسی چیز کے چھوٹے چھوٹے حصے کرنا اس کے ٹکڑے کرنا کہ جب ہم اپنے objectives کے goals کے چھوٹے چھوٹے حصے کریں گے تو وہ اتنی detail میں ہونے چاہیے کہ اس کو پھر اس کے results کو measure کرنا identify کرنا measure کرنا آسان ہو اس میں example کیا دی جا سکتی ہے کہ benefits of making a COP کہ اگر knowledge management کے نتیجے میں ایک community of practice بنی تو اس community of practice کے بننے سے یا اس کے run ہونے سے benefits کیا ہوئے اس طرح کی detail جو ہے وہ اس میں دینی ہوگی اس کے next question ہے for whom are we measuring کہ کس کے لیے کر رہے ہیں کون چاہتا ہے کہ ہم assessment کا کام کریں we need to be aware of who is concerned by the success or failure of the KM initiatives and what their expectations are کہ کس کو اس بات کی فکر ہے کون concerned ہے کہ knowledge management کے جو initiatives ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں تو ایسا کون ہے تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں three main categories of stakeholders are program funders جس نے funding provide کی یہ company کا owner ہو سکتا ہے managers کے managers ہیں اور اس کے بعد پھر employees یا participants ہیں جن کے اوپر آپ نے knowledge management کا کام apply کیا اور وہ آپ کے partners بن کے آپ کے ساتھ تعاون کرتے رہے تو ان سب کے لئے ہمیں knowledge management کو assess کرنا ہوگا اس میں جو next question وہ ہے when when کا مطلب ہے کب یعنی کون سے وقت پہ کون سے time پہ تو organizational context is important اس organization کو if yes then the assessment can be conducted اگر organization routine میں اپنا کام کر رہی ہے stable ہے تو آپ assessment کا کام کر لیں اگر نہیں ہے if there is instability then you should wait to do the assessment تو اس time پہ پھر assessment کرنا مناسب نہیں ہے ایک مناسب time کا انتظار کرنا چاہیے points of assessment for stable organizations اگر stable organization ہے تو کون سے points پہ assessment ہو سکتی ہے ایک ہے pre planning کہ آپ planning سے پہلے assessment کریں اس کا فائدہ کی ہوگا کہ آپ کو existing status کا پتہ چل جائے اس کے بعد ہے start up جب آپ نیا کام شروع کرتے ہے اس موقع پہ اس کے بعد پر جب جب knowledge management کا ہے تو اس time پہ آپ یہ کریں تو یہ جو when کا question ہے یہ اس کی timing کو show کرتا ہے اس میں جو آخری question ہے how کا مطلب ہے کس طرح یا کس طریقے سے کیسے تو اس کے تین طریقے ہیں assessment کے ایک ہے anecdotal کا مطلب ہے one of stories اور anecdotes garnered from employees employees سے بٹھا کے apply کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا یا کسی خاص initiative کے apply کرنے سے آپ ہمیں بتائیں کہ اگر یہ apply نہ ہوتا تو پھر آپ کیسے جو ہے وہ اس سے محروم رہتے اس کے بعد ہیں quantitative measures اس میں statistical analysis ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر 200 employees سے ایک survey کیا اور اس data کو پھر stat کے فامول stat کے software کی مدد سے analyze کیا تو ہمارے سامنے situation آتی ہے اور تیسری جو اس میں technology ہے qualitative measures کی qualitative data لیا جائے in depth interpretive approaches سے جیسے دس لوگ ہیں دس لوگوں کے ایک سے زیادہ مرتبہ interviews کیے اور وہاں سے narrative data آیا اور quantitative اور qualitative approach یہ تینوں approaches جو ہیں یہ استعمال کی جا سکتی ہیں کسی بھی knowledge management کے initiative کو assess یا evaluate کرنے کے لیے